جہاں شردھا کے پتا نے مہراشوکی ڈیپری سی ایم سے کی ہے ملاقات شردھا کے پتا نے دیویندر فڈنویس سے ملاقات کی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے ممبائی کے ساغر بنگلہ پر ملاقات کو لے کر یہ خبر مل رہی ہے جہاں یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر بعد اس ملاقات کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوگی اور شردھا کے پتا آج یہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں بڑی جی پی کے پور وسانسد کی ریٹ سو میہ بھی یہاں پر موجود رہے وہ تصویر بھی آپ کے سامنے جہاں ممبائی کے ساغر بنگلہ میں پتا کی ملاقات کی یہ تصویریں سامنے آ چکی ہیں اور اس بیچ شردھا کے پتا آج میڈیا کے ساتھ مخاطب ہوں گے اس پورے معاملے کی جاری جانچ کو لے کر وہ کیا کہتے ہیں اس پر بھی ہماری نظر رہے گی لیکن اس بیچ یہ تصویریں سامنے آئے ہیں جہاں شردھا کے پتا نے آج مہاراشر میں دیویندر فرڈنویس کے ساتھ ملاقات کی اور بی جی پی کے پور وسانسد کی ریٹ سو میہ بھی اس دوران موجود رہے اخیلیش ہمارے سایوگی اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں اخیلیش اس بیٹھا کے بارے میں کیا جانکاری اور اس بیچ کیا پریوار کے لوگوں سے آپ کی بات ہوئی جانچ کو لے کر انہوں نے کیا کہا دیکھیں ابھی تک پریوار کے لوگ بات نہیں کر رہے ہیں میڈیا سے اور شردھا کے پیتا جو ہیں وہ ایک بجے پریس کانفرنس کرنے والے اس میں سبھی بات رکھیں گے دیویندر فرڈنویس کے پاس گئے تھے جو ستروں سے جانکاری مل رہی جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پولیس نے اس پورے معاملے میں دیری کی تھی اور اس کی ستگیائی مانگ انہوں نے کی تھی حالانکہ یہ بھی ستروں کا کہنا کہ آج انہوں نے دیویندر فرڈنویس سے بھی یہی بات سامنے رکھی ہے اور ہم میڈیا کے سامنے ایک بجے پریس کانفرنس کریں گے اور یہاں پر انہوں نے ملاقات کے آدھے گھنٹے تک دیویندر فرڈنویس سے جب سے ستروں کا مدر ہوا اس کے بات یہ میڈیا کے سامنے ابھی تک آئے نہیں تھے اور انہوں نے ٹیلی فونک جو جانکاری ابھی تک دیتی میڈیا کو یہی جانکاری ہو دیتے رہے کی مانکپور پولیس ٹیشن ہے جب وہ پہلے ہی ہو جاتا تو شاید ستا کے بارے میں اور پہلے پتہ چل سکتا تھا کیونکہ اٹھارہ مئی کو ہتیا ہوئی تھی اس کے بعد سے یہ اس پورے معاملے کو پانچ چھے مہینے تک پورا معاملہ دبا رہ گیا اس کے پہلے انہوں نے جب شک جاہر کیا تھا اور آفتاب دو بار مومبئی آ کر گیا اور مانکپور پولیس ٹیشن نے اسے کیوں نہیں گریل کیا اور کیسے فری اسے جانے دیا جبکہ ایک بار موقع پوشتا چھوئی تھی پھر اس کے بعد ایک بار اس کا بیان بھی درج کیا گیا تھا اور اس وقت آفتاب کے پتہ بھی پولیس ٹیشن گئے ہوئے تھے لیکن پولیس کو اس پہ کچھ بھی سندے نہیں ہوا اور یہ پورا معاملہ دلی پولیس نے اوپن کیا تو اس پر شدہ کے پتہ کافی ناراض تھے ان کا کہنا تھا کہ مانکپور پولیس نے کافی دیری کی ہے اور اسے کم بھی ہتا سے نہیں لیا تھا اب سوال ضرور ہوں گے آج میڈیا کے جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کتنے بجے یہ پریس کانفرنس ہوگی ایک بجے کا سمجھ دیا گیا ہے میڈیا سے پریس کانفرنس میں یہ بات کریں گے اور کیا باتیں سامنے رکھتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ ابھی تک کسی بھی ٹیلی ویجن کے سامنے نہیں آئے تھے نظر بنایا رکھے پورے معاملے پر آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے شکریہ فیلحال پوری جانکاری کے لیے آپ کا